رائل چلنجر بنگلورس ورسز سن رائز ہیدر آباد میچ نمبر 65 فل ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ پریڈیکشن شیئر کریں گے لاس وڈیو جو آپ کو میں نے دی ہنڈر پرسنٹ ایکوریسی کے ساتھ پاس گئی ڈیٹیل پریڈیکشن دی تھی سکورس کو لے کے ڈریم لے ان کے کی پلیئرز تک سارا کچھ آپ کو بتایا تھا میچ کس وے میں کیسا ہوگا کہاں سے کہاں سے کس پوائنٹ سے آپ میچ کو انٹرٹین کر سکتے ہیں سیم ریزیلٹس رہے جو پریڈیکشن بتائیں ساری ہنڈر پرسنٹ ایکوریسی کے ساتھ پاس گئی ممبئی انڈیا ورسز لکھنوو والے میچ کی بات کر رہا ہوں کل والے میچ کی میں نے آپ کو ویڈیو نہیں دی اس کی بہت ساری ریزن سی لیکن آج والے میچ کی ویڈیو آپ کو دوبارہ دے رہا ہوں میچ نمبر 65 کی جو لوگ سکپ کر کر کے آتے ہیں پھر انہیں نہ آڈیو کی سمجھ آتی ہے نہ میچ کی سمجھ آتی ہے تو ہمارا کونٹینٹ کوئی ناچ گانے والا نہیں ہے نہ ہی کوئی فلموں کا سین ہے یہاں پہ ایک سیریس میٹر سیریس کونٹینٹ ہے مطلب اگر آپ کہیں نا اس کونٹینٹ کو کوئی چیلنج کر سکتا ہے تو سامنے سے آگے کوئی بندہ چیلنج نہیں کر سکے گا یہ میں آپ کو ہنڈر پرسنٹ بتا رہا ہوں بات یا لائیو آگے کوئی بندہ چیلنج نہیں کر سکے گا ویسے پیٹھ پیچھے لوگ کرتے ہیں باتیں وہ کر سکتے ہیں ہر بندے کا اپنا موہ ہے جو مرضی بولے لیکن میں آپ کو جس بات کا پروف دینا چاہتا ہوں مطلب یہ ہے کہ ابھی آئی پیل لاسٹ سیشن میں چلا گیا ٹھیک ہے تقریباً اینڈ ہونے والے ہیں یہاں پہ آپ کو جیکپورٹ میچز ملیں گے لو سکورنگ گیمز ملیں گی اور وہ نہ ہوتے ہوئے بھی چیز نہیں ہوتے ہوئے بھی ملیں گی آپ کو ٹھیک ہے اس میں آپ نے میچز کو کیسے انٹرٹین کرنا ہے وہاں پہ آپ نے ٹیلیگرام جوائن کریں ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے رہا ہوں کافی ساری چیزیں وہاں پہ آپ کو فری میں ملتی ہیں ممبئی والا میچ بھی وہاں پہ فری میں ہی ڈالا تھا وہاں پہ آپ جا کے دیکھ لیجئے گا لکھنو سپر جینٹ سی ون دی تھی ون پریڈیکشنز میں فل لیمٹ سے ون پریڈیکشنز میں دی ہوئی تھی تو اسی طرح جب آپ لوگ ٹیلیگرام جوائن کرو گے تو ابھی آئی پیل کے انڈ کے بعد اور بھی تو میچز آنے ہیں یہ ہی تو نہیں کہ یہاں پہ ختم ہو جائے گا اور اگر آئی پیل کی بات کروں تو جب ہم خود یہی کام کرتے ہیں دنیا میں مارا اور کوئی کام نہیں یہی کام ہے جو آپ لوگ کرے ہیں نا جس کا ہم کونٹنٹ بنا رہے ہیں یہ کام ہم خود بھی کرتے ہیں اولہال اگر بات کروں تو میں اپنی بات کروں گا سب سے پہلے تو میں پروفٹ میں ہوں ٹھیک ہے یہاں تک میچ نمبر سکسٹی فور تک کھایا پیا اڑایا جو مرضی کیا نا کام یہی کیا لیکن میں پروفٹ میں ہوں میرے بھائی اب جو لوگ نہیں ہیں وہ ان کی ریزن یہی ہے کہ نہ وہ پریڈیکشنز کے پیٹرن کو فالو کرتے ہیں نہ ہماری ٹیمز کو فالو کرتے ہیں نہ ہماری باتوں کو فالو کرتے ہیں تو پھر جب اپنے اوپر بندہ ایک چیز کو لے کے اپنے آپ میں سمجھدار بنتا ہے اوشیار بنتا ہے بات تو کڑوی ہے لیکن سچ ہے جب بندہ خود اوشیار بنتا ہے سمجھدار بنتا ہے کہتا ہے کہ میں تیز ان سے آنا ہوں تو پھر جب اس کا اگر کسی وے میں بھی جا کے نقصان ہوتا ہے اس سے بھی خود ہی بھی اپنی ذات کی اوپر ایکسیپٹ کرے دوسرے بندے کو بلیم نہ کرے کہ آپ نے یہ بولا تھا تو یہ ہو گیا اس سے بھی اپنے اوپر ایکسیپٹ کیا کرے سب سے بڑی آپ کے اندر جو کمزوری ہے وہ ہے لالچ اور آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کا بجٹ کیا ہے آپ کی لیمٹس کیا ہیں جب آپ کو یہ چیز پتہ لگ جائے گی کہ میرا یہ بجٹ ہے میری یہ لیمٹ ہے میرا یہ بیک اپ ہے اور یہ کام میرے بھائی جن لوگوں کا بیک اپ نہیں ہے میں آج بھی انہیں کہتا ہوں کہ اس کام سے پیچھے آٹھ جاؤ علاقہ میرا کیا جاتا ہے مجھے کیا ضرورت ہے آپ کو سمجھانے کی پیسہ آپ کا نقصان آپ کا نفع آپ کا اگر بیک اپ ہے تو کام کرو بیک اپ نہیں ہے تو میرے بھائی یہ کام آپ کے بس کیا نہیں ہے پھر آپ نے گہرائی میں ہی جانا ہے اور وہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا واپسی کا یہ کی راستہ ہوگا جب وہ ختم ہو جائے گا آپ کے پاس مال تو پھر توبہ ہی کا راستہ رہ جاتا ہے باقی پھر راستہ کوئی نہیں ہوگا بیک اپ ہے آپ کو پتہ ہے میرے پاس بیک اپ ہے میں لیمٹس میں ہوں بجٹ میں ہوں اور ایک بندے کو پراپر فالو کر رہا ہوں پھر میں 100% گارنٹی دیتا ہوں اس چیز کی میں ذمہ داری لوں گا آپ نے ہمیں فالو کیا آپ کا نقصان ہو ہم ذمہ دار ہوں گے میرے بھائی لیکن یہ چیز نہیں ہے کہ آج کا میچ آپ نے انٹرٹین کرنے کی کوشش کی اور کل کا دن آپ سو گئے کیونکہ آج کا ہی میچ تھا آپ نے کہا کہا اس کے بعد میچ نہیں ہونے تو اس طرح جب ہم چیز سمجھاتے ہیں آپ کو کیونکہ یوٹیوب لیٹ فارم سے جتنی پریڈیکشن جینل ایسس ہوتے ہیں صرف اور صرف انٹرٹینمنٹ پرپس کے لئے ہوتی ہیں نہ کہ کسی اللیگل ایکٹیوٹیز کے لئے اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتا چلوں ہم ایک پلیٹ فارم یوز کر رہے ہیں کمیوٹی گائیڈ لینس کی سٹرائکس ہوتی ہیں ہم نے اس چیز کو فالو کر کے کچھ باتیں آپ سے کرنی ہوتی ہیں جنہیں آپ نے خود ڈیکوڈ کرنا ہے کوئی بچہ ادھر نہیں بیٹھا ہوا انڈر کوئی بندہ نہیں ہے جس کو یہ میری باتیں سمجھ نہ آ رہی ہوں سب کو پتہ ہے میں کیا بھو رہا ہوں پھر بھی اگر کسی کو نہیں پتہ نہ تو وہ میں تو کہتا ہوں نیا بندہ ہے اسے میں کہتا ہوں میرے بھائی نہ میں کمیٹ سیکشن میں تمہیں بتاؤں گا نہ میرے سے اس قسم کا کوئی کوئی کوئیسٹن کرنا اس کام کو گھڑ بھائی کر کے کوئی اور کام ڈونڈ لو یہاں پہ بہت سارے لوگ اس چیز کو میچ کو دیکھتے ہیں انٹرٹیمنٹ کے لیے ایٹی پرسنڈ لوگ دیکھتے ہیں بیٹنگ کے لیے ٹوئنٹی پرسنڈ انٹرٹیمنٹ والے ہیں آپ میری بات سمجھائی جو ایٹی پرسنڈ ہیں ان کو یہ ہی نہیں پتا کہ میری لیمٹس کیا ہے میرا بجڈ کیا ہے اب وہ کہے نا ایک سو بیس پرسنڈ تو میں کہتا ہوں ایک سو بیس پرسنڈ میچ ہنڈر پرسنڈ آپ کو وین پریڈیکشنز میں ہم یوٹیوب پہ ہی اپنے ویورز کو دینے کی کوشش کرتے ہیں وہاں پہ بھی آپ کو لیمٹس چاہیے ہوگی میرے بھائی کچھ ہوگا تو آگے بڑھو گے نا کچھ ہے ہی نہیں ہے تو کیا کرو گے مارکیڑ میں پیسہ پھینک ہوگے تو پیسہ لے کیا ہوگی جب آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے بیٹھ کے پھر میچ دیکھو گھر میں آرام سے پھر کیا ضرورت ہے آگے پیچھے اس طرح کے معاملات میں جانے گی تو اس لئے بھائی جان یہ باتیں سمجھانے کا مقصد یہ ہے بہت سارے لوگوں کے کمیٹس آتے ہیں بھائی جان میں یہ ہوگیا میرے پر اتنا کرزہ ہوا ہوا ہے بھائی جان یہ ہماری help کر دیں یہ help کر دیں یہ الفاظ ان لوگوں کے لئے میں نے بولے ہیں باقی کسی بندے کے لئے نہیں بولے باقی کوئی بندہ ہٹنا ہو یہ الفاظ ان لوگوں کے لئے بولے ہیں ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے کتنے لوگ آتے ہیں کہتے ہیں بھائی جان ہمارے پر اتنا کرزہ ہے ہمارے پر یہ ہے ہمارے یہ مسائل ہیں تو جب آپ لوگوں کے اتنے مسائل ہیں میرے بھائی میں آپ کو منع کرتا ہوں آپ یہ کام نہ کریں اور کس طرح آپ کو میں منع کروں میں کوئی آپ کے سار پر ڈنڈے تو نہیں مار سکتا نا میں تو آپ کو سمجھائی سکتا ہوں کہ بھائی یہ کام آپ نہ کریں آپ کا backup نہیں ہے آپ کے پاس income نہیں ہے آپ کے پاس budget نہیں ہے آپ کیوں اس طرح کا غلط کام کر کے اپنے لئے اور اپنی families کے لئے پرشانی بناتے ہیں پھر ہمارے پاس جب آتے ہیں آپ کے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں ہے پھر ہم کیا help کریں اب ایک بندہ تو ادھر نہیں آتا ہے ادھر ہزاروں میں بندے آتے ہیں میں کس کس کی help کر سکتا ہوں آپ خود بتائیں ایک دو کیا کر سکتا ہوں دس کی کر سکتا ہوں سو یا ایک ہزار بندے کی میں بھی نہیں کر سکتا میرے بھائی تو اس لئے جب ایسے کام کرتے ہو نہ پھر دل بھی بڑا رکھا کرو اور جو آپ کو میں نے چیزیں بتائی ہیں ان کو follow کر کے آگے معاملات میں آگے بڑھنا ہے تو انشاءاللہ جو بندہ follow کرے گا میں کہتا ہوں اس کی اگر 1000 کی بھی limit ہے اگر وہ proper follow کرتا ہے تو وہ نقصان بھی نہیں جائے گا profit میں ہی جائے گا لیکن اب اس کی limit بھی نہیں ہے backup بھی نہیں ہے پھر میرے بھائی پھر میں اپنے پاس سے دے کے آپ کو کہوں یہ کام کرو میں کتنے بندوں کو دوں گا تو اسی لئے آپ کو یہ بھی کہتے ہیں telegram بھی آپ join کر لیں وہاں پہ free بھی دیتے ہیں یارے کوئی یہ نہیں ہے سارا paid میں کام ہے paid میں کدھر ہے یوٹیوب پہ کتنی چیزیں میں free میں دیتا ہوں community tab میں میرے بھائی free دیتے ہیں اب بات تو سمجھیں کی ہوتی ہے اب میں آپ کو اگر آپ لوگ کی باتیں ساری سنتے ہیں آج کی ویڈیو تھوڑی لمبی ضرور ہے جب ہمارا دل دکھے کا تو ہم بھی لمبی بنائیں گے جب آپ جیسے لوگ آتے ہیں رونا پیٹنا کرتے ہیں جو میں ایک بات بتا دوں جو من کا کھوٹا اس کو تو آگے بڑھنے کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا چاہے میں کہ ہم گرون کے اندر چلے جاؤ نہ تب بھی آگے نہیں بڑھ سکتے آپ کا من ہی خراب ہے آپ کی نیت ہی خراب ہے جس بندے کی نیت ہی خراب ہو وہ منزل تک تو پہنچ نہیں سکتا جھوٹا اور نیت کا کھوٹا بندہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں دوسری بات آپ کو میں یہ بتا دوں جو معرفی سے میرے بھائی یہ ناثنگ ہے ناثنگ مجھے پتہ ہے نا میں اس فیلڈ میں ہوں مجھے پتہ ہے میں نے بندرہ سال سولہ سال ہوگے ہیں مجھے پتہ ہے کیا لوگ کرتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ فیورٹ ٹیم دے دے کے دے دے کے دے دے کے یہی ہے یہی ہے اپنا مال وہ بنا لیتے ہیں لیکن ان کے پاس کام نہیں ہوتا اور آپ جیسے بے وقوف لوگ ایک نہیں دو نہیں تین نہیں دس چار اور آ جائیں گے آج چار جائیں گے کل چار اور آ جائیں گے سوشل میڈیا ہے تو میں تو آپ کو ہمیشہ سمجھایا ہے ہمیشہ اس بندے کے پاس جائیں جس کے پاس کام ہو اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں بھائی جن معاملات جتنے بھی کرنے ہیں نا آپ نے اپنے مائنڈ سے اپنی بجٹ سے اپنی لیمٹس میں کریں پھر آپ کو پتہ لگے گا کیسے آگے بڑھنا ہے اب میں آپ کہوں گا میں نے چھبیس چھبیس میچ نہیں میں نے تیس میچ اس یوٹیوب پہ ہی آپ کو بیک ٹو بیک پاس دیا سی پی ایل کے دیا آئی پی ایل کے دیا لاسٹ آئی پی ایل کی کاف وینر آپ کو دیا ابھی بھی میری کاف وینر جو ٹیم دی ہوئی ہے وہ ابھی گیم میں ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہے تو میں آپ کو یہ کہتا ہوں جب ہم جب اپنی بات بولیں گے آپ کو تو آپ کو تو بری لگتی ہے کہ یار یہ بندے اپنی تعریف کیوں کر رہے ہیں تو جب آپ لوگ ہماری تعریف نہیں کریں گے تو ہم نے خود ہی پھر اپنی کرنی ہے کیونکہ آپ لوگوں کے اندر جب اپنا مند صاف کر لیا نہ دل صاف کر لیا تو سب کچھ آپ کو ویسے ہی مل جانے کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کے اندر بدنیتی ہے آپ کے اندر جھوٹ کا ایلیمٹ ہے پھر آپ اسی طرح آگے خرابت ہی آپ کے لئے ہماری نہیں ہے نا میں نے آپ کو کتنی بڑی بات بول دیا کہ یار میں ابھی تک 64 تک پرافٹ میں میرے ساتھ جڑے لوگ جو میرے دوست ہیں جو میرے قریب بھی فرنڈز ہیں فیملی ممبر سب ہم پرافٹ میں نہ ہوتے نا ہم کہتے ہیں ہاں بھئی ہمارا کام ہی نہیں صحیح تھا یہ سارے لوگ اور اور کبھی لاسٹ میں ہوں گے لیکن ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا آپ بے طریقہ اٹھ کے صبح اٹھے نہیں ہے تو یہ کام کیا وہ کیا تو بس میچ دیکھا تو میچ کو ایسے کر دیا تو یہ اس طرح تو نہیں ہوتا بھائی پراپر پلاننگ کے ساتھ آگے آپ نے بڑھنا ہے لائف آپ کی ہم نے آپ کو سمجھائی سکتے ہیں ہم آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ یہ کام چھوڑ دیں یا کریں ہی کریں میں تو کہتا ہوں چھوڑ دیں میں آر بندے کو کہتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کوئی بندہ بھی کسی کو فالو نہیں کرتا ہر بندہ اپنی مرضی کرتا ہے اس کی بہت ساری ریزنز ہیں اور میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا جب تک اپنا دل نہیں صاف کرو گے تو آگے جس کو مرضی فالو کر لو کچھ نہیں بننا آپ کا یہ میں نے آپ کو کلیر کٹ بول دیا ہے اور میچ نمبر 65 اچھا میچ ہوگا اور فائٹنگ میچ ہوگا بلکل یہ نہ سمجھے گا کہ بنگلوری یہ میچ ون کرے گی اس کی بہت ساری ریزنز ہیں ہیدر آباد بھی یہ میچ ون کر سکتی ہے اور کس وے میں کہاں پہ جا کے کس پوائنٹ سے ون کر سکتی ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا سکورز کی پریڈیکشنز بھی کروں گا اور ڈریم لیون کی کی پلیز بھی بتانے والوں اینڈرے مار کرم نمبر ون پہ سنرائز ہیدر آباد کی طرح سے 25 پلس سکور کر سکتے ہیں انہیں آپ نے بھی ڈریم لیون جو یا فینٹیسی جو بھی ٹیمیں آپ بناتے ہیں اس میں آپ نے انہیں چوز کرنا ہے ایری بروک کا گھر موکہ ملتا ہے یا گلین فلپس ان دونوں میں سے ایک بندہ جو بھی مطلب ایری بروکس یا گلین فلپس جو بھی آتا ہے اسے ایک کو چوز کر لینا تھارڈ نمبر پہ انمول پریت سنگ اس کو آپ نے چوز کرنا ہے لازمی ہیدر آباد کی طرف سے اکیلہ حسین اکیلہ حسین بالنگ آپشن میں نمبر ون پہ نترنجن نمبر ٹو پہ یہ دو بالر آپ نے کسی وے میں بھی نہیں چھوڑنے اور ہیدر آباد یہ میچ اگر ٹاف ٹائم دینے والی ہے اپنی بالنگ کے بلبوتے پہ آر سی بی کو بالے یہ آر سی بی کے پاس بیٹنگ بہت سٹرانگ ہے لیکن بالنگ آپشن میں ہنسن ریز ہیدر آباد پلس پوائنٹ پہ بیٹھی ہوئی ہے ہوم گرونڈ ہیدر آباد کا ہے لیکن جو ون پریڈیکشن میں آپ کو آن بورڈ آن پیپر ون پریڈیکشن میں ٹیم دیکھ رہی ہے وہ ہے رائل چلینجر بنگلورز اس کی ریزن یہ ہیں کہ لاسٹ میچ جو انہوں نے ون کیا آپ نے دیکھا ہوگا اگینسٹ راجستان رائلز یہاں سے بہت ساری چیزیں نکل کے آر سی بی کے پاس چلی گئی ہیں کیونکہ بہت زبردست انہوں نے یہ میچ ون کیا اور اپنی بالنگ کی جو ہے نا سٹرنگ دکھائی ہے لیکن اس میچ میں میچ نمبر سکسٹی فائیب میں یہاں پہ بالنگ کی سٹرنگ ہیدر آباد کی بہت سٹرنگ ہے اگینسٹ آر سی بی تو میچ اسی وجہ سے آپ کو یہ میچ اچھا ملے گا اور میں یہ آپ کو ون پریڈیکشن میں کہتا ہوں دونوں ٹیم میں آپ کو اون بورڈ اون پیپر ایک سے دو دو بار فیورٹ ہوتی ہوئی دیکھ سکتی ہیں تو آپ کو میں اپنی میچ ونر ٹیم بھی شیئر کرنے والا ہوں لیکن یہاں پہ میں نے آپ کو کی پلئرز بتائیں سنرائز ہیدر آباد کے آر سی بی کے کی پلئرز اگر آپ دیکھتے ہیں وائن پرنن نمبر ون پہ ہیزل وڈ نمبر ٹو پہ شہباز ایمن نمبر ون پہ اور میکس ویل نمبر ٹو پہ بیٹنگ آپشن میں لمنور نمبر تھری پہ بیٹنگ آپشن میں یہ پانچ کی پلئرز میں نے آپ کو بتائیں آر سی بی کی طرف سے اور پانچ کی پلئرز میں نے آپ کو بتائیں ہیدر آباد کی طرف سے دیکھیں اگر آپ ٹیم نہیں بھی بناتے نا مطلب ڈریم ایلیون کی ٹیم نہیں بھی بناتے تب بھی جب وہ ویکٹ پہ پرفارم کر رہے ہوگے کسی بھی اینڈ سے تو آپ کو یہ بیسٹ سے بیسٹ کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے میچ کو کیسے انٹرٹین کرنا ہے یہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا یہاں پہ ٹاس جو ٹیم ون کرنے والی ہے جو بھی ٹیم ٹاس ون کرتی ہے آر سی بی یا ہیدر آباد وہ دوسری ٹیم کے لیے بہت زیادہ مشکلات دینے والی ہے چاہے ہیدر آباد ٹاس ون کرے یا چاہے آر سی بی اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہیدر آباد یہ ٹاس ون کرے گی آج کے میچ کا اور ٹف ٹیم دینے والی ہے آر سی بی کو جو میرے پاس گرونڈ اپ ڈیٹس ہیں یا گرونڈ ریائلٹی ہے یا پچھ رپورٹ ہے اس کی اگر بات کرتا ہوں سکورس کی پریڈیکشنز کرتا ہوں جو کہ لاسٹ میچ میں میں نے آپ کے ساتھ کی تھی پھر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے آگے رانگ کمیٹس کرتے ہیں اس وجہ سے یہ ویڈیو لمبی جا رہی ہے ٹھیک ہے نا ٹین سے ففٹین اوور میں نے آپ کو بولا ہے کہ جو ٹیم بالنگ پہ اس کے پاس رہے گی ٹین سے ففٹین اوور کی گیم تھی مطلب کہ سکورس کی پریڈیکشنز آ رہی تھی ایک سو یارہ بارہ تو وہاں پہ سکورس بنے ہیں وان ہنڈر ایٹ تو اٹس میٹس اس کا کیا مطلب ہے مجھے آپ بتائیں بالنگ کے ساتھ ہی رہی ہے نا اب میں وہ الفاظ تو نہیں بول سکتا آپ کو بتایا تو ہے کہ یوٹیوب پہ ہمیں سٹرائکس آ جائے ہمارا چینل چلا جائے آپ لوگ سمجھاتے سمجھاتے کیوں بھائی آپ لوگ اتنے کاکے یا اتنے بچے تو نہیں ہیں نا باتیں سمجھا کریں خود ہی وہاں پہ آ رہی تھی وان ہنڈر ایون وان ہنڈر ٹویل تو وہاں پہ سکورس بنے رہے ہیں وان ہنڈر ایٹ تو یہ بالنگ ہینڈ میں ہی رہی ہے نا بیٹنگ ہینڈ میں رہتی تو وان ہنڈر ٹویل کراس کر جاتا سکور ون پریڈیکشنز جو سکورس کی آ رہی تھی ففٹین اوور کی اس کی بات کر رہوں تو یہاں پہ آج کے دن میچ نمبر 65 میں آئی پیل ٹویل 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 ٹویلی سن ریز ہیدر آباد ورسز رائل چلینجر بنگلور سکورس کی پریڈیکشنز ٹین سے ففٹین اوور کی گیم اگنس بولنگ کے اینڈ میں رہے گی چاہے ہیدر آباد بولنگ پہ ہو یا چاہے رائل چلینجر بولنگ پہ ہو یہ سکورس کی پریڈیکشنز 90% ایکولیسی کے ساتھ پاس جا سکتی ہیں یہاں پہ ایک رن سے بھی بالنگ کے پاس جا سکتی ہے لیکن جائے گی انشاءاللہ بالنگ کے پاس ہی یہ ان لوگوں کے لئے جو لوگ فرمیشے کرتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ کہتے ہیں ہم اس کورس کی پریڈیکشنز چاہیے بھائی ہمیں ڈریم لینڈ کی کی پلیس چاہیے اب آپ لوگوں کو بار بار ایک بات سمجھانے سے وہ اس الفاظ تو نہیں چینج ہوں گے میرے الفاظ تو وہ ہی رہیں گے آج کی لمبی اس لئے گئی ہے کہ آپ لوگوں کی جو میس بی ایو ہے نا اس وجہ سے یہ لمبی گئی ہے آپ کو میں نے ایک سو بیس پرسنڈ نہیں ون تھوزن پرسنڈ میچ پاس دی ہے اس آئی پی ایل کے بھی اسی یوٹیوب چینل پہ اسی سارا کچھ پڑا ہوا ہے اور لاس ویڈیو اٹھا کے دوبارہ دیکھ لینا ممبئی انڈیس ورسل لکھنو اگر ایک ورڈ بھی اس میں غلط ہوا نا تو مجھے آپ آکے پوچھ سکتے ہیں پھر آپ کی تنقید جائز بنتی ہے لیکن یہاں پہ پریڈ ایکشنز کا مطلب ہوتا ہے پیشنگوئی کرنا اس بات کو یاد رکھنا گروڈ اپ ڈیٹس ہوتی ہیں کیوں نہیں ہوتی سب کچھ ہوتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آفٹر ٹاس بہت ساری چیزیں چینج ہو جاتی ہیں اس کے لئے آپ کو ٹیلی گرام جوائن کرنا پڑے گا آپ لوگ جتنے بھی یوٹیوب پہ ہمیں فالو کر رہے ہیں بندے یہ سب ٹیلی گرام پہ آ جاؤ اس کی بہت ساری ریزنز ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں آنے والے دنوں میں وہاں پہ ہی بہت ساری فری چیزیں آپ کو ملیں گی بہت سارے میچز سی پی ایل ہو گیا ورلڈ کپ ہو گیا اور ایسے میچز ہوں گے کہ ہر میچ کی ویڈیو بنانا مشکل ہو جائے گی میرے لئے ٹھیک ہے وہاں پہ پوری ٹیم ہم نے جتنی بھی سی سیلیکٹیو بندے بٹھا دی ہیں ادھر ادھر کنٹریز سے ہیں لیکن کام جب آپ دیکھیں گے ٹیلی گرام پہ تو آپ کو مزا آئے گا تو یوٹیوب پہ بھی کوئی بندہ سکپ مت کرے یوٹیوب پہ تو ہم پراپرا آپ کو کام دیتے رہیں گے اور دیں گے یوٹیوب پہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جسے ہم خود کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے لازمی بولنا ہے آکے اس کی بہت ساری ریزنز ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم جب آپ کو چیزیں بتاتے ہیں تو اس کو آپ فالو کریں تو آپ میچ کو انٹرٹین ویسے ہی کر لیں گے میرے بھائی کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ادھر تک میں نے آپ کو جو چیزیں بتائی ہیں نام میچ نمبر سکسٹی فائف کی یہ اپنے پاس نوٹ کر لیں انشاءاللہ انڈر پرسنٹ ایک کریسی کے ساتھ یہ چیزیں پاس جانے والی ہیں اور پچ رپورٹ کی اگر بات کرتے ہیں کہ پچ رپورٹ کیا ہے پچ رپورٹ کہتی ہے کہ سپن بالرس کو سپورٹ کرنے والی ہے یہ وکٹ اسرنگا اور کیلوس ہیں دونوں ہی اپنی اپنی ٹیم کو بیسٹ وے میں آگے لے کے بڑھ سکتے ہیں لیکن فینل پلینگ 11 میں مجھے نہیں لگتا کہ اسرنگا آج کا میچ بھی کھیلے لیکن میبھی پاسیبل چانسز ہیں کہ کھیلے بھی لیکن جو میں نے آپ کو ٹاس والی پریڈیکشنز بتائیے نا جو ٹیم ٹاس ون کرے گی وہ دوسری ٹیم کو بہت ٹاف ٹائم دے گی یہاں پہ ٹاس ون کرنے والی ٹیم کے میچ جتنے کے چانسز بھی 70% ہے 70% 30% چانسز ہیں جو ٹیم ٹاس آرے وہ میچ ون کرے یہ ایک گروڈ اپ ڈیٹ ہے ٹھیک ہے لیکن میں نے اپنی ٹیم آپ کے ساتھ شیئر ضرور کرنی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم نے ٹاسک بھی ٹوٹل نہیں بیٹھنا ٹاسک کے ساتھ پریڈیکشنز کو لے کے آگے نہیں بڑھنا ہم نے ٹوٹل میچ کی پریڈیکشنز کرنی ہے اور یہ میں بتا دوں اس میچ کی میچ نمبر 65 سان رائز ہیدر آباد ورسز رائل چلنجر بنگلور آفٹر 12 اوور سیکنڈ اننگ اس میچ میں آپ کو ایک بہت بڑا جول دکھنے والا ہے سیکنڈ اننگ آفٹر 12 اوور بہت بڑا جول دکھنے والا ہے اور اس میں آپ کو دونوں ہی ٹیمز میں بھی کہ بار بار فیورٹ اور انفیورٹ ہوتی ہوئی دکھیں وہاں پہ فائٹ ہوگی اور ٹھیک ٹاک فائٹ ہوگی اور اگر آپ کہیں قریب والا میچ بن سکتا ہے تو قریب والا میچ اس وے میں بن سکتا ہے کہ سان رائز ہیدر آباد اگر فس بیٹنگ پہ آتی ہے ٹاس ون کر کے تو یہ میچ آپ کو ایک قریب کا میچ اور ایک جیکپورٹ میچ مل سکتا ہے اگر آرسی بھی آ جاتی ہے فس بیٹنگ پہ ٹاس ون کر کے تو پھر یہ میچ تھوڑا سا آپ کو ون سیٹ بھی جاتا ہو دیکھ سکتا ہے لیکن میں اپنی اس میچ کی میچ ونر ٹیم آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ہماری اس میچ کی میچ ونر ٹیم سان رائز ہیدر آباد کی ٹیم ہے ہیدر آباد یہ میچ اگر آرتی ہے تو قریب سے آکے جیکپورٹ سٹائل میں آرے گی ادروائز ون کرنے میں کمیاب ہو جائے گی تو یہاں تک میرے بھائی آج کی ویڈیو لمبی اسی لیے ہوئی ہے کہ اس سے بھی لمبی لمبی لوگ بناتے ہیں جنہیں آپ دیکھتے ہیں ساری انیلیٹکس میں ہمیں آرچیز شور ہی ہوتی ہے کہ آپ کس کس کو دیکھتے ہیں لاسٹ ویک آپ نے کس کو دیکھا لاسٹ سیون میچز میں آپ کو کس نے دیکھتے ہیں یہ سارا کچھ میرے پاس شور ہوتا ہے اور اس سے میری ویڈیو تو بہت سمال ٹائم کی ہوتی ہے کام منٹس کی ہوتی ہے تیس تیس منٹ کی آپ ویڈیو دیکھتے ہیں تو یہ ویڈیو بھی آپ کے دیکھنا جائز ہی بنتی ہے اور اس کے بعد اگر آپ لوگوں کو میچز کی پریڈیکشنز چاہیے ہوئیں ہم سے تو ویڈیو لمبی ہی آئے گی میرے بھائی جو لوگ پیار کرتے ہیں وہ دیکھیں گے جو نہیں کرتے تو ان کے لیے تھوڑی سی پرابلم تو رہنی چاہیے نا کہ پریڈیکشنز کو سمجھیں کے لیے بار بار آگے پیچھے کر کے تو دیکھیں نا جیسے وہ ہمیں تنگ کرتے ہیں ہم بھی انہیں تنگ کریں گے تو یہی مسائل میں یہ نہیں چاہتا کہ ہم کسی کو تنگ کریں ہماری وجہ سے کسی کی دل آزاری ہو ہم آپ کو ایک سمجھانا چاہتے ہیں اور ہم آر ویڈیو میں ایسی ہی آپ ویڈیو بنائیں گے اگر آپ کو چاہیے ہوئی تو لانگ ویڈیوز آئیں گی لیکن ڈیٹیل کے ساتھ آئیں گی یہاں پہ اگر میں نے لانگ ویڈیو بنائی ہے نا تو یہ نہیں آپ کو سٹیٹس نہیں بتائے کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے چھ سال پرانے سٹیٹس اٹھا کے بتائیں یا میں نے یہ بتایا ہے کہ فلان پلئر کا یہ ریکارڈ ہے فلان پلئر کا یہ سارا کچھ آر ایڈیو گوگل میں پڑھا ہوا ہے ہم نے کرنٹ ڈے کرنٹ پرفارمس کے حساب سے آگے بڑھنا ہے ہماری ہر دن کی لاکہ ہم اپنی لاکہ کہتے ہیں آج میری لاکہ اور ایکا لور تھی تو وہ جو پلئر وکٹ پہ کھیڑ رہا ہے اس کی بھی لاکہ اور ہے آج ہم نے لاکہ کو بھی دیکھنا ہے آپ کی لاکہ کیا کہہ رہی ہے اگر آپ کی لاکہ آپ کا ساتھ نہیں دے رہی ہے آپ کا مقدر آپ کا ساتھ نہیں دے رہا میں کیا دنیا کا کوئی بندہ بھی ہوگا تو آج کے دن آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں جب میچ ختم ہو جاتے ہیں ہمارے پاس پیڑ میں کہتے ہیں باجن آج ہم نے کچھ بھی نہیں کیا میچ صحیح ہو جاتا ہے کہتے ہیں کچھ بھی نہیں کیا اب وہ تو انہوں نے بندہ کیا کرے ہیں ان کے اپنی مرضی انہوں نے نہیں کیا تو ہم نے تو ٹیم بتائی تھی انہوں نے نہیں کی تو اب ہم کیا کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے مقدر جو اوپر والا بیٹھا ہوا ہے وہ نہیں چاہتا تھا کہ انہیں کچھ ملے جب اوپر والی نے چاہ دیا تو پھر وہ سوتے سوتے بھی کہیں گے کہ ہم نے کیا ہوا ہے اب جاکتے جاکتے بھی جو بندے کہہ رہے ہیں ہم نے کچھ نہیں کیا اس کی میں آپ کو پروف دے سکتا ہوں اور ایک بندہ نہیں ہزاروں بندے ایسے ہیں جب میچ ختم ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں بھائی جن ہم نے کچھ بھی نہیں کیا یہ نہیں کہ وہ میں ساتھ جھوڑ بھو رہے ہیں انہوں نے تو ہمیں پیٹھ کی فیس دی ہوئی ہے کوئی ہم ان سے ایکسٹرا تو نہیں مانگ رہے کہ وہ ہمیں بتا دیں گے تو ہم انہیں کہیں گے ایکسٹرا بیجو جب ان کی مقدر میں ہی نہیں یہ اوپر والا ہی نہیں چاہتا تو پھر میں تو کیا کوئی بندہ بھی ہوگا تو آپ کار ہی نہیں سکیں گے تو اس لئے اپنا جو ہے نا پہلے اپنا دل اور اپنا مائن ساف کریں اگر آگے بڑھنا ہے ہمارے ساتھ تو نہیں تو آپ کے پاس بھی بہت سارے لوگ ہمارے پاس بھی بہت سارے لوگ بہرحال میچ نمبر سکسٹی فائیو جتنی پریڈیکشنز میں ہم کرنا چاہتے تھے ٹوٹل آپ کے ساتھ کر دیئے پھر بھی اگر کسی بھائی کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی ٹیلیگرام جوائن کر لیں ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی آ رہا ہے اور ساتھ ساتھ میرے بھائی جو لوگ اس میچ سے ریلیٹڈ کوئی اور کوئی سکسٹی کرنا چاہتے ہیں کومیٹ سیکشن اوپن ہے اس میں آگے کر لیں آپ کو اس کا رپلائی مل جائے گا تو نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ اپنو اور اپنی فیملی کا بہت خیال رکھی گا تینک یو